اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوکے میں رہنے کے دس بڑے فائدے کیا دس بڑے فائدے ہیں کیوں لوگ یوکے کے اندر رہنا چاہتے ہیں کیوں لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں کریزی ہیں لوگ وہاں جانے کے لیے کیونکہ وہاں پر کچھ فوائد ہیں لوگوں کو بینیفٹس ہیں اس لیے جو یوکے جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آنے کا نام نہیں لیتے ہیں تو وہ کون سے دس بڑے فائدے ہیں میں باری باری آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر صفائی کا بڑا ہی اتمام کیا جاتا ہے آپ نیٹ اینڈ کلین پائیں گے ان کے تمام شہروں کو گلیوں کو صاف شترا آپ پائیں گے اور ہر بندہ جو ہے ذیمہ داری کے ساتھ صفائی کا خیار رکھتا ہے بہت صاف شترا ملک ہے اس لیے لوگ یہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جاب کے موقعیں ملتے ہیں جاب اپورچنٹیز ہوتی ہیں آپ آسانی سے جاب حصل کر سکتے ہیں اگر آپ جاب لیسیں تو گورمیٹ تب تک آپ کو سپورٹ کرتی ہے جب تک آپ کو جاب نہیں مل جاتا اور گورمیٹ آپ کو جاب حصل کرنے کے لیے سپورٹ بھی کرتی ہے ہیلپ بھی کرتی ہے تاکہ آپ کو آپ کی سکلز کے مطابق جاب دینے میں یا دلوانے میں سپورٹ کی جا سکے تو گورمیٹ وہاں پر یہ ذمہ داری لیتی ہے اور آپ کی سپورٹ کرتی ہے تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن کی سسٹم بڑا بہترین ہے وہاں آپ ایڈوکیشن آس کر سکتے ہیں دنیا بر سے سٹوڈنٹس وہاں ایڈوکیشن آس کرنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر بیشمار یونیورسٹیز ہیں جو بہترین تعلیمی نظام اور بہترین ایڈوکیشن دیتی ہیں اس لیے تعلیمی نظام بھی بڑا بہترین ہے وہاں پر اس کے بعد جو ہے نا اولڈ ایڈ پینشن جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں ان کو پینشن دی جاتی ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ سرکاری جاب کرتے ہوں بعض ممالک میں ہوتا ہے انڈیا پاکستان کے اندر سرکاری جاب کرتے ہیں تب ہی جا کے آپ کو پینشن ملے گی وہاں پر نہیں جب آپ کی عمر سٹھ سال ہو جاتی ہے سکسٹی ہیئرز تو آپ کو پینشن دی جاتی ہے وہاں پر کریٹری یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس پہ رہیں کیسے آپ ٹیکس ادا کرتے رہیں آپ کے پچھلا ریکارڈ جو ہے اگر اچھا ریکارڈ ہے تو آپ کو اچھی پینشن دی جاتی ہے آپ کے ریکارڈ کے ساتھ سے آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے تو اس ساتھ سے آپ کو پینشن دی جاتی ہے تو وہاں پر لوگ کو یہ سکیورٹی ہے کہ ہم اگر اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا ہم کام نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ سہارا ہے کہ گورن میٹ کی طرف سے ہمیں پینشن ملے گی تو یہ بہت بڑا بینفیٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ وہاں رہنا پسند کرتے ہیں وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہے جی کلچرل ڈائیورسٹی یعنی کہ ترہ ترہ کا کلچر وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دنیا بر سے لوگ وہاں پر جو ہے نا یا کر ٹھہرتے ہیں رہتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کا کلچر آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کے بچے جو ہے نا وہ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں مندر کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں گرجہ چارچ کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیگر جتنی کمیونٹی ہوتی ہیں جتنے مذاب ہوتے ہیں تو وہ ایک جو ڈائیورسٹی کلچر کی وہ اس سے ان کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ڈیفرنشیٹ کرنے میں جو ہے نا ان کو حسانی ہوتی ہے اس طرح سے وہ جو ہے نا اپنے نالج میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور مختلف کلچر کو بھی جو دیکھتے ہیں اور وہاں پر نیکس جو بڑا فائدہ ہے وہاں رول آف لا ہے یعنی قانون کی حکمرانی ہے باقی ہمارے ملک کی طرح یہاں نہیں ہے کہ جو امیر اگر جرم کرے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ریشت لے کر اور غریب کو پکڑ کر جو ہے نا اس کو سزا دی جاتی ہے پر کفکریمی منل مائنڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پر رول آف لا ہے جو جرم کرتا ہے اس کو بلہ قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے سزا دی جاتی ہے اس لئے وہاں پر جرائم ہوتے ہیں آت جگہ پر لیکن شرعہ کام ہے جرائم کی شرعہ کام ہے جس طرح سے ڈیولپنگ کنٹری میں شرعہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہاں جرائم ہوتے ہیں قربت کی وجہ سے وہاں چونکہ ایک ویلس فیر سٹیٹ ہے وہاں لوگ کو ان کی سولیہ دتمیا کی جاتی ہیں جو ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو آل کیا جاتا ہے اس لئے جرائم کی شرعہ کام ہوتی ہے اور اگلا جو بڑا فائدہ ہے وہاں پر کوئی رشوت نہیں ہے نہ کوئی رشوت لیتا ہے نہ کوئی رشوت دیتا ہے اگر آپ میرٹ پر ہیں اگر آپ کا کام ہونے والا ہے تو اگر آپ کے کوائف پورے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ کا میرٹ نہیں بنتا ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا آپ کو کوئی رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ رشوت آپ سے لی جاتی ہے باقی ڈیویلپنگ کرنے کی طرح رشوت جیسے عام ہے انڈیا پاکستان کے اندر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے وہاں پر رشوت لینا دینا بالکل نہیں ہے یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ ہیں غیر مذہب لیکن قوانین انہوں نے اسلامی جو ہے اڈپٹ کیے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں اس کے بعد ہے سیت ہیلتھ کے والے سے اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو یعنی اتنی سولتیں ملتی ہیں سیت کے والے سے اچھی یعنی کہ پراپر چیزیں ہیں یہاں کی طرح جالی دوائیاں اور جالی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہوتے ہیں وہاں پر پراپر ڈاکٹر آپ کو چیک اپ کرتا ہے اور پراپر جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے جیتنی اتنی میڈیسن آپ کو دی جاتی ہیں یہ نہیں کہ آپ کو لفافے بار کے پکڑا دیے جائیں جو بیماری نہیں بھی ہوتی ہے وہ بھی پکڑا دیے جائے اس سے شاید اس سے نہ آرام آیا تو اس سے آ جائے جائے جیسے غریب ملکوں کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر یعنی سستی سستہ علاج آپ کا جو ہے نا ممکن ہوتا ہے اس کے بعد جو بریٹین ہے نا وہ ایک ویل فیر کنٹری ہے وہاں پر لوگ کی ویل فیر کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے یعنی کہ کوئی مسئلہ مسائل ہو لوگوں کیا کوئی پریشانی ہو تو ایک ویل فیر تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے جو آر سطح پر ہوتی ہیں کمیونٹی کے سطح پر ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کی فلاو پیبود کا خیال رکھتی ہیں لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں وہ ویل فیر کے ذریعے کیے جاتے ہیں وہ سٹیٹی ویل فیر ہے جیسے ہمارے ملکوں کے اندر پرائیویٹ لوگ ویل فیر جو اینا ارگنیزشن بناتے ہیں اور لوگ کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی کرپشن ہوتی ہے لیکن وہ سٹیٹی ویل فیر ہے ویسے ہونا بھی ایسا چاہیے کہ پوری سٹیٹ کو جو اینا ویل فیر سٹیٹ ہونا چاہیے اور دوسرا جو آخری بینفیٹ آپ وہاں حاصل کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ مختلف کلچر دیکھنے کو ملتے ہیں اور تفریق کے بہترین مواقعیں ملتے ہیں اگر آپ لی شور میں تو آپ بہترین جگیں بہترین پارکس ہوتے ہیں جگیں بنائی ہوتے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں اور تفریق کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور اپنے انجوائے وقت پاس کرتے ہیں محبت سے پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ تاون سے تو سب سے مین چیز ہے کہ وہ ویل فیر سٹیٹ ہے یہ تھے دس بڑے فائدے کے لوگ یونائٹڈ کنگ کے امدرانا چاہتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے پاس بھی کوئی مزید ایکسٹر نالج ہے تو فیڈ بیک کمنٹ بکس کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ہوں الطاف ملک آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ٹویو ٹی وی ویلاغز تھینکیو بائی بائی